بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کے لئے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے گھل گپے تیار کر رہی ہوں کھٹی مٹھی چٹمی کے ساتھ آپ سب نے اس ریسیپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ سب کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور آپ سب سے یہ ریسیپی کیسی بنی اب سب سے پہلے سٹپ میں یہ ون کپ سوجی لے لینی ہے اس طرح سے ون کپ میرمنٹ کپ سے ون کپ سوجی لے لینی ہے 3 ٹی بل سپون میدہ 1 ٹی سپون نمک اب اس میں نیند گرم پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے اور اسے گوند لینا ہے آپ کو بتا دوں کہ اس ڈال کو نہ تو بہت زیادہ سخت گوند ہے اور نہ ہی بہت زیادہ نر دcommunல میں پانی تیمت ان کو شیر بے بہت زیادہ نکلا بہت زیادہ بہت زیادہ بنائے نے day کے کپ سوشت سےیاں آہنا جیل تطور UDم دو کو بہت اچھا سا میں نے گوند لیے ٹھیک ہے پانچ منٹ تک آپ نے بھی اسی طرح گوند لیا اب اسے کور کر دینا اب اسے صرف پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد اسے بیل کر اور اس کے گوند لگا پہ تیار دل لینا اب اسے رکھیں گے پانچ منٹ ہو چکے اب یہ تھوڑی سی سخت ہو چکی ہے اب اسے بیل لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا اس طرح سے میدہ ڈال دینا ہے اور اسے بیل لینا ہے یہ دکھیں میں نے بیل لیا اسے اور اب اسے کٹر سے کٹنگ کر لینے اس طرح سے شکریہ موسیقا آپ کو دکھا دوں کہ اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا اس کو بھی فرائی کرنا ہے یہ پوریوں کی طور پر کام آئے گا کرسپی تیار ہو جائے گا اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اور اب انہیں کیا کرنا ہے فرائی کرنے کا یہ طریق ہے انہیں سائیڈ پر کر کے ہلکا سامیدہ ڈال دینا ہے اب اسے مزید تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے اس طرح سے اس طرح کیا ہوگا یہ بہت اچھی سی پھولے گی اس طرح سے باریک کرتے جانے اور فرائی پین میں ڈال دے جانے گرم آل میں اس طرح سے بھیل کر اور گرم گرم آئل میں ڈال دے جانے اس میں پین رکھا ہے اور اس میں آئل ڈال دیا ہے ان پوریوں کو فرائی کرنے کے لئے اور اب اسے چک کرنے کے یہ طریق ہے کہ چھوٹا سا پیس اس میں ڈال کے دیکھنا ہے کہ یہ گرم ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دے جانے اس میں اس طرح سے یہ ڈال دے جانے اور ڈال کر پورا اس کے اوپر اس طرح سے آئل ڈالتے جانے تاکہ یہ پورا پھول جائے کتنا زبردست یہ تیار ہوئی ہے جیسے یہ اوپر ہے اسے اس طرح سے کرنا ہے موسیقی 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 موسیقا 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 پاپٹی کو گولڈن براؤن کلر ہونے تھا پاپٹی کو گولڈن براؤن کلر ہونے تھا پاپٹی کو گولڈن براؤن کلر ہونے تھا پاپٹی کو بذ Surah پاپٹی کو گولڈھن کو آمامی ایک پاپٹی کو گولڈن براؤن کلر ہونے تھا پاپٹی کو گورڈن براؤن کے پاپٹی قریبavourھا دو پیاز لے لینے اور انہیں باریک باریک کٹ لینا یہ اس میں ڈال دینی ہے اور چار سے پانچ عدد باریک مرچے لے لینے ہے ہری مرچیں اور انہیں بھی باریک باریک کٹ لینا ہے یہ اس میں ڈال دینی ہے دینے کے پتے تقریباً 5 ٹیبل سپون کے قریب یہ اس میں ڈال لینے چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون اور یہ میرا ہومیٹ چاٹ مسالہ ہے اور اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھا سا مکس کر لینا اور مکس کرنے کے بعد اب ایک پین لینا ہے اس میں ایک باؤل کے قریب املی کا پل پی لینا ہے املی کا پل بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ میں نے ایک کپ پانی میں املی کو بھگو کر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اسے گرائنڈر میں ڈال کر پیسٹ ساتھیار کر دیا ہے آلو بخارہ یہ میں نے لیا ہے اسے بھی میں نے پانچ سے چھ گھنٹے پہلے بھگو کر رکھا تھا پھر اس میں سے بیچ کو نکال کر اسے بھی میں نے گرائنڈ کر کے پیسٹ تیار کر لیا میں نے تین سے چار عدد چھوٹی مرچے لیا ہے ہری مرچے اور کٹا ہوا دھنیا لیا ہے تقریباً فائف ٹیپل سپون کے قریب اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دینا ہے نمک ون ٹی سپون کے قریب یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈال کریں زیرا پاوڈر ون ٹی سپون لال مچ ہاف ٹی سپون اور اس میں ایک کپ پانی ڈال دیں اب مکس کرنے کے بعد اپ فلیم کو چلا دینا ہے اپ فلیم کو میں نے چلا دیا ہے اور اسے ایک سے دو بوائل آنے تک فلیم پر پکنے دینا ہے اب اسے ایک سے دو بوائل آ چکے ہیں اور بہت زبردست یہ چٹنی کھٹی مٹھی چٹنی تیار ہو چکے ہیں اب فلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے تھنڈا ہونے دینا ہے اب ایک پلیٹ کو تیار کر لینا ہے اور اس کے لیے یہ دیکھیں اس طرح سے کھول کپپے لینا ہے یہ پوری اور اس سینٹر میں اس طرح سے سراغ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح اور اب اس میں بوندی اور آلو والا مکسٹر ڈال دینا ہے اب اس کے اوپر فرائے کی ہوئی کرسپی پاپڑی ڈال دینا ہے اب اس میں دہی ڈال دینا ہے دہی کا آپ کو بتا دوں کہ دہی کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اب اس کے اوپر ایملی اور آلو بخارے کی کھٹی مٹھی چٹنی ڈال دینا ہے اب اس کے اوپر کٹی لال مش ڈال دینا ہے اور یہ اپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس پر ڈالیں ونہ نہیں لیچے بہت ہی مزے کے اور بہت ہی کرسپی گول گپے تیار ہیں آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی